اسلام علیکم دس ازامر رفیق اور آج بہت خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ اگزیکٹیب بلوک ون کی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ فائنلی اگزیکٹیب بلوک کے اوپر خوش خبری آ چکی ہے اگزیکٹیب بلوک کے اوپر کیپلل سمارٹ سٹی نے ریسنٹلی اناؤنسمنٹ کی سرپرائز اناؤنسمنٹ تھی کیونکہ ایونٹ اوورسیز پرائیم ون کے گیٹ کا تھا جس میں سی او او ملک اسم صاحب نے ایک سرپرائز دیا کہ ایک ہزار کنال سے زیادہ کی لینڈ اگزیکٹیب بلوک ون میں کلیر کر لی گئی ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار کنال کی لینڈ انڈر پائپ لائن ہے یہ سامنے آپ کی سکرین کے اوپر اگزیکٹیب بلوک ون کا سیکٹر بھی ہے جس کا سیونٹی پرسنٹ ایریا پوزیشنیبل ہے اور ویلاز انڈر کرسکشن ہے مسجد نیر فینلائززیشن ہے جبکہ اس کے علاوہ اگزیکٹیب بلوک کا اور کسی بھی سیکٹر کے اوپر کٹنگ کا کام نہیں ہو رہا تھا جس کا میں نے بارہا اپنی ویڈیوز میں تذکرہ کیا اور کیپنل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ کا سلوٹ ہے کہ انہوں نے اس کرٹیسزم کو پوزیٹیب لیا اور دو ہزار تئیس کو اگزیکٹیب بلوک کا سال کہا یہی بات ہے کہ اگزیکٹیب بلوک کے اوپر جنوری دو ہزار تئیس میں سب سے پہلے کیپنل سمارٹ شیٹی کی منیجمنٹ ایک اناؤنسمنٹ کر رہی ہے جس میں اگزیکٹیب بلوک کے سیکٹر بی کی مکمل پوزیشن اور سی ڈی ڈی اور می بھی ایف بلوک کے اوپر آپ کو پوزیشن کی ٹائم لینڈ کی اناؤنسمنٹ کر دے گی اور ظاہری بات ہے کچھ سرپرائز اناؤنسمنٹ تو ہوگی اس لیے نو جنوری دو ہزار تئیس کا ویٹ کریں کیونکہ آپ کے لیے اگزیکٹیب بلوک کے لیے ایک بہت ہی زیادہ گوڈ نیوز ہے کہ اتنے لانگ ویٹ کے بعد فائنلی آپ کو پوزیشن ملنے جا رہی ہے بہت ہی خوبصورت پریمیم لینڈ کے اوپر ایک بہت ہی بڑا سرپرائز ہے کیونکہ یہ لینڈ فلیٹ لینڈ ہے یعنی کہ زیرو فیلنگ والی لینڈ ہے اگزیکٹیب بلوک بی کا کچھ حصہ فیلنگ والی ہے جبکہ باقی سی ڈی ای سیکٹر اور جتنے بھی آگے کے سیکٹر جب وہ بلکل فلیٹ لینڈ کے اوپر ہیں بہت ہی زیادہ پریم لوکیشن بننے جا رہی ہے اگزیکٹیب بلوک 1 کی کیونکہ اوورال ریمیننگ جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہاں پہ تو فیلنگ ہے لیکن اگزیکٹیب بلوک 1 کا واحد سیکٹر ہے جہاں پر فیلنگ والی زمین نہیں ہے سولیڈ زمین ہے ہائٹڈ لوکیشن کی زمین ہے آپ سکرین کے اوپر اگزیکٹیب بلوک بی کو کروس کرتے ہی اگزیکٹیب بلوک سی کے اوپر ڈیویلپنٹ مشینری ڈیپلائک ہو چکی ہے اسی طرح اگزیکٹیب بلوک کے سیکٹر سی کے اوپر لیک سائٹ سے کٹنگ کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اس لیے جس طرح کیپنل سمارٹ شیٹی نے کہا کہ اگزیکٹیب بلوک کے اوپر دوہزہ تیس میں آپ کو بگ سرپرائزز ملیں گے وہ بات سچ ثابت ہوتی جاری ہے اگزیکٹیب بلوک کے تمام ریجیڈنٹس کو فائل ہولڈرز کو جو کہ بہت زیادہ کنسرن تھے اپنی پوزیشن کے حوالے سے ان کے لیے نو جنوری دو ہزار تیس کا ایونٹ بہت اہمیت کا حامل ہے جن ناظرین کو نہیں پتا اگزیکٹیب بلوک کا سیکٹر بی پانچ ملے کا سیکٹر ہے اس کے علاوہ سیکٹر سی پانچ ملے کا ہے اور سیکٹر ای سات ملے کا سیکٹر ہے اور سیکٹر ڈی دس ملے کا سیکٹر ہے اسی طرح ایگزیکٹیب بلوک کی نوائیہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اس ٹائم کسی بھی بلوک وائز پارک اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا پارک ایگزیکٹیب بلوک کے اندر ہی ہے سیکٹر بی کے ایڈیسنٹ جہاں پر ابھی ریسنٹلی لیکیو کمرشلز کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جب یہ ایگزیکٹیب بلوک ون کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سل ریور کا بہت بڑا فرنٹ ہے اس لیے ایگزیکٹیب بلوک جس دن 100% پوزیشنیبل ہوا یہ بہت ہی اچھا پروفیٹیبل ریٹن دے گا ایگزیکٹیب بلوک ون کی لوکیشن جن ناظرین کو نہیں پتا تو آپ چکری روڈ سے اوورسیز پرائیم ون کے اندر انٹر ہوں تو ڈائریکٹ روڈ کے اوپر آپ سیدھا آئیں تو ایگزیکٹیب بلوک کا بریج ہے اس بریج کو آپ کراس کر رہے ہیں تو آپ کے لفٹ سائٹ کے اوپر ایگزیکٹیب بلوک ون کا سیکٹر بی اور اسی روڈ کے بالکل ایڈیسنٹ رائٹ سائٹ کے اوپر گولف کورس کی حدود بھی آ جاتی ہے ایگزیکٹیب بلوک ون کے سیکٹر بی کے قریب ترین نیو ماشر پلین کی علائمنٹ کے حساب سے 300 کنال کی گرینڈ مسجد بھی اس کے قریب تر ہے اب تو ایگزیکٹیب بلوک کی تعریف کرنا بنتا ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے میرے سے پلوٹ لینا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ اب یہ کاغذ سے حقیقت کی طرف آ چکا ہے نو جنوری آپ کے لیے بڑے سرپریزز کا دن ہے حقیقت کا دن ہے آن گراؤنٹ ڈویلپنڈ کا دن ہے اسی طرح کی ویڈیوز آپ میرے چینل پر مس کر جاتے ہیں اور پھر مجھے آپ کے ساتھ لنک شیئر کرنی پڑتی ہے اس لیے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے ویڈیو پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کو بروقت آپ کے بلوک کے یا پلوٹ کے حوالے سے انفرمیشن آپ کو دے دی جائے اسی طرح کی ویڈل سمارٹ شیڈی کے اوپر ریمیننگ بلوکس کی ڈویلپنٹ فوٹیج آپ کو میرے چینل پر مل جائے کریں گی آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ